36 کرکہ کورونا مریضوں کو ٹھیک کرنے میں دوسرا اسطحان ہے اور یہاں مریضوں کو ڈسچارج ویشیو بھی لگ بھگ پر 60% ہے ایمز کے کیاریکچر نیٹن ناغل کر نے کہا ہے کہ کورونا سنکرمند کو ہلکے میں لینے کی غلط فہمی نہ پالے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ مریض ایمز میں ٹھیک ہو چکے ہیں مریضوں کی سنچہ بارتی جا رہی ہے جسے لے کر ایمز میں سواست بیوستہوں کا دستار کیا جا رہا ہے آج یہ ایمز میں چار سو بیوستہ کی بیوستہ ہے ضرورت پڑھنے پر اسے اور بڑھایا جائے گا ایمز میں پردیس کا مورچہ رائیپور ایمز نے سمحالا ہے اس سے نتارہ نہیں جا سکتا چونکہ لگتار یہاں سے مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپسی کیے ہیں اور لگتار مریض یہاں پی آ رہا ہے اس وقت زیادہ جنکاری کے ساتھ ناغرکر جی ہمارے ساتھ موجود ہے جو ایمز کے ڈاریکٹر ہے سر ہم اس سے یہ جاننا شہیں گے کہ ابھی ریسیو کیا ہے جو مری جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں دیکھیں اگر ہم بات کریں چھتیز گڑ کی تو پچھلے دیفرینٹلی کچھ اب تو میں کیسز جو اوورال جو سٹیٹ میں بڑھے ہیں ٹیسٹنگ کے بھی کشامتہ بڑھے ہیں یہ بھی ایک بات ہے اور اسے ہو سکتا پوزٹیو ریٹس بھی آ رہے ہیں اور اسی ساتھ سے ان کا علاج بھی ہو رہا ہے الگ الگ ہسپیٹلز میں شروعات میں آکھل ایمز رائپور میں ہی ٹیسٹنگ بھی تھی اور ایڈمیشن بھی تھی اب آنے بھی ہسپیٹلز سٹیٹ گورنمنٹ کے بھی ستافی سری ویوستہ ہیں مرتدر کافی کام ہے آنے راجوں کے کباری ہم میں یہ لوگوں میں ایک مانفکتہ یہ بن رہی ہے کہ جو یہاں کرونا آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں دو چار دن میں ٹھیک ہو کے چلے جا رہے ہیں تو ایک جو لوگوں میں سعودھانی ہونی چاہی ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہے تو اس کو کیا سمجھا جائے لوگوں کے یہ سوچ کو دیکھیں سترک بلکل رہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ وائرس دوسرے طرح کا ہے ہو سکتا بلکل آدمی اسی پیچاسی پرسنٹوں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اپنا گھر بھی چلے جاتے ہیں لیکن سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے دیفنیٹلی کچھ پیشنٹس کو اکسیجن سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے پھر ویڈیلیٹری سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر پیشنٹ کو ہارٹ کا پروبلم ہے تو اس کا علاج ڈائیلیس اس کا اگر رینیل فیلیر ہے تو اس کا علاج تو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو اس کو لائٹلی تو لے نہیں سکتے ہیں ورطمان سمجھ میں ایم سو کی شمتہ کی بات کریں تو کیا حبیات سویدھا ہے جیسے جیسے مریج بڑھتی گئیں آپ نے بیٹ کا ویستار کیا ڈاکٹر کے ٹیم بڑھائے ورطمان سمجھ میں کیا بیوستہ ہے لیکن پیچھے جو کیشنٹ کا جو سرج ہوا بڑھے ہیں تو ہم نے بیٹ کی شمتہ چار سو کر دی ہیں تو ابھی آپ نے ڈاکٹر ناکل کرت کو سونہ جن کا صاحب کہنا ہے کہ عشق وے ابھی لڑائی میں سب کے صحیحوں کے صحبائتہ کی ضروری ہے چونکہ ابھی اس کا دواء نہیں ہے تو پھلحال اس کا سعودھانی ہی اس کا ایک اپچار ہے اور سعودھانی پر رکھتے ہوئے ہم اس کرونا سنکرمڑ چکر کو توڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو